بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون ایف بی آر تیکس اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں سب سے پہلے جو کنسٹرکشن ہے سیکٹر ڈی اسکری لیون کے اپارٹمنٹس کی تو ایز جوال نو کہ اور پیریڈ آف ٹائم چیزیں امپروو ہوتی ہیں تو یہاں پہ اسکری اپارٹمنٹس کی جو فینشنگ ہے اور جو فلوز پہلے پرانے بلوکس کے اندر ابزرب کی گئے تھے تو کوشش کی ہے کہ آل دوز ہے بین اریکٹیفائی گراؤنڈ فلور پہ یا بیسمنٹ پہ پارکنگ ہے لیکن تھوڑا سا بھی چینج ہے وہ چینج یہ ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے اس کو ہم گراؤنڈ فلور کہیں گے تو گراؤنڈ فلور ان کو شیڈ پارکنگ دی گئی ہے اور تھرڈ سے آنورڈ اوپر جو ہیں ان کی بیسمنٹ میں پارکنگ ہے تینوں جو بیڈرومز ہیں ان میں ٹیرسز جو ہیں ان کو تھوڑا سپیشیس کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ باہر ٹیرس پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں جو ٹین مرلا اپارٹمنٹس ہیں تھری بیٹھ کے اس میں اس کو چینج نہیں کیا گیا ایریا اس دی سیم لیکن یہ تھوڑا سا ڈیزائن کے اندر انہوں نے چینج کی ہے اور ایسے ہی جو بلوکس ہیں یہاں پر اوورال وہ نو بلوکس ہیں اس میں جو اے بی سائیڈ ہے وہ فیسنگ انورڈ ہے اور اس میں ایک تھیم پارک سٹیٹ آف آرٹ اس کے اندر چیزیں جو انہاں شامل کی گئی ہیں وہ ہے جو سیڈی سائیڈ والے ہیں اپارٹمنٹس وہ جو بیک سائیڈ بنتی ہے نائن ٹاؤن ہے اس میں یا فیس فائیو ہے تو یہ ان کی لوکیشن بنتی ہے نو بلوکس ہیں ان میں ایک دو تین چار یہ جو بلوکس ہیں یہ ٹین مرلا تھری بیٹھ ہیں فائیو جو بلوک ہے وہ ٹویل مرلا فور بیٹھوم اپارٹمنٹ ہے اور اکورڈنگلی آگے جو ہے سکس سیون ایٹ نائن وہ بھی ٹین مرلا تھری بیٹھ اپارٹمنٹس ہیں یہ ایک گیٹھٹ کمیونٹی ہے جو ایک سائیڈ پہ اسکری کا جو سیکٹر ہے سی شہدہ کا اس ساتھ لنکٹ ہے اور اس کے آگے پھر نائن ٹاؤن اور نائن پریزم کا جو ہے اس کے ساتھ یہ ٹچ ہو رہا ہے coming over to the approaches main جو اسکری کا گیٹ ہے اس سے بھی اس کی اپروچ بنتی ہے اور ڈی ایچے فیس سکس کمرشل سے انڈر پاس اور then نائن ٹاؤن اور یہاں سے بھی اپروچ بنتی ہے جو فیس فائیو ہے یہ انڈر پاس تو اپن ہو چکا ہوئے لیکن ابھی درمیان میں کچھ ڈیویلپنٹس ہونی ہے لینڈ ایکوائر ہونی ہے تو وہ لنک نہیں ہوا لیکن ultimately it is also going to be linked باقی washrooms اور اس میں کافی finishing اچھی ہے design کے اندر جو change ہے جو bedroom کے اندر پہلے ایک store دیا ہوا تھا تو اس کو store کو باہر لے آئے ہیں اور guests جب آجتے تھے تو اس میں washroom کا problem ہوتا تھا تو ایک جو bedroom ہے اس میں common washroom دے دی ہے جو کہ drawing room کے ساتھ اور ایک bedroom کے ساتھ common ہوگا sale purchase prices میں clients پوچھتے رہتے ہیں لوگ inquire کرتے رہتے ہیں تو اس میں میں ایک آت سے بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ there are no fixed prices کوئی fixed price نہیں ہے officers جو member ہوتے ہیں بن جاتے ہیں وہ at the time of retirement جب ان کو یہ allotment ہو جاتا ہے تو terminal payment یہ pay کرتے ہیں اور جن کے پاس funds ہوتے ہیں وہ direct pay کر دیتے ہیں کچھ اپنے assets کو بیچ کے payment کر دیتے ہیں کچھ bank loans جو انا لے کے کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ کہ last ایک six floor جو ہے وہ تین کروڑ دس لاکھا بک ہے وہ پھر ایک bench mark set ہو جاتا ہے کہ اتنے کا یہ جو ہے نا وہ بکہ ہے باقی یہ کہ یہاں پر کوئی fixed price نہیں ہے وہ vary کرتا ہے individual to usual کہ کتنے کا بیچنا چاہتے ہیں لیکن generally exam میں رکھے گا کہ جو sale price ہے وہ three crore plus minus میں یہ apartments جو top floor ہے وہ بک رہے ہیں نیچے کی طرف آتے جائیں گے تو اس میں further prices جو نہ وہ increase ہوتی رہیں گے rental prices بھی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ کوئی چیز fixed نہیں ہے تو ایک fourth جو floor ہے وہ 140 کا rent out ہوا ہے ایسی کوئی جو ہے 15 110 کا بھی rent out ہو رہا ہے اور ایسی جو vary car ہے individual to individual اسی میں ہمارے یہاں پر ڈی ایچ ای میں جو nine town ہے just to make the comparison جو five marla house ہے جو لوگ plot خرید کر generally جو ہے وہ one twenty تک کا ایک اچھا جو ہے location کا plot مل جاتا ہے over اگر construction کے جو cost ہے وہ ایک رو لگا لیں تو تقریباً دو بیس تک جو ہے ایک brand new five marla house مل جاتا ہے تو اس میں ظاہرے جو investors ہیں یہ جو builders ہیں وہ اپنا profit لگا کے تو two fifty average پہ یہاں پہ five marla house بھی کر رہے ہیں اور ایسی جو ten marla ہیں nine town کے اندر جو گھر ہیں brand new تو average جو ہے ایک ساٹھ ایک اسی جو ہے ایک کروڑ ساٹھ لاغ ایک کروڑ اسی لاغ اس کا plot مل جاتا ہے اوپر دو کروڑ کی جو ہے نا اگر آپ وہ کر دیں construction کی cost کر دیں تو average جو ہے وہ پانچ پچیس پانچ پچاس جو ہے لوگ demand کر رہے ہیں even جنہوں نے کچھ زیادہ extra کام کرائے ہو تو وہ چھے کروڑ تک بھی جو نہ demand کر رہے ہیں یہ this is just to acquaint you people کہ یہاں پر اس پرائز پہ ten marla five marla houses بے کر رہے ہیں تو آپ کا جو apartment ہے وہ آپ کس پرائز پہ اس کو بیچ سکتے ہیں still جو میری اپنی assessment ہے this is right time to invest here in ascree eleven reason being کہ ابھی it is not sector d جو ہے fully developed نہیں ہوا اپنے ان کی مسجد جو ہے اندر کنسٹرکشن ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ develop ہو رہی ہیں تو by the time یہ مکمل develop ہو جائے گا تو میری اپنی assessment یہ ہے کہ یہ prices further جو ہے اور increase ہو جائیں گی rental بھی اور sale purchase کی بھی باقی all those all those allotry officers جو خود رہتے نہیں ہیں اور وہ rent out کر دیتے ہیں تو اس میں میری ایک observation ہے since 2017 I am doing this business کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو tenant بہت کوئی sensible اور responsible مل جاتے ہیں تو وہ آپ کی property کا خیال کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خیال نہیں کرتے آپ even brand new گھر بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر initial کچھ problems آ سکتی ہیں تو اگر کہیں پانی جو ہے نا اس کا drainage ٹھیک نہیں ہے کوئی saverage کا problem ہے تو اس میں I would suggest کہ all those officers جو خود occupy نہیں کرتے rent out کرتے ہیں تو at least دو سے تین مہینے بعد جو ہے اس کو do visit your apartment تاکہ اگر کچھ problems ہیں تو اس کو address کا لے جائے otherwise پھر برنا وہ سی پی رہتی ہے اور وہ problems جو ہے نا اس کے اندر create ہو سکتی ہے now coming over to the E7 FBR text جو کہ seller کی اوپر لگا ہے یہ پہلے نہیں تھا تو اس کا جو impact ہے وہ یہ ہے کہ all those exceptions are always there اگر کسی کو department کی طرف سے کوئی جو ہے allotment ہوئی ہوئی ہے تو وہ property جو ہے exempted ہے agriculture land جو ہے نا that is exempted جو cash deposits ہیں یا bank liquidities ہیں تو وہ exempted ہیں اس E7 سے apartments جو ہے اگر 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے کسی نے investor نے خریدا ہوا ہے تو it is exempted 5 سال سے زیادہ جو ہے اگر کسی نے گھر جو ہے وہ خریدا ہوا ہے تو وہ exempted ہے باقی یہ کہ کسی next جو ہے vlog میں میں اپنے office سے جو CEO ہیں کلبخاری ان کو request کر دوں گا یا خود اس کا detail جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ میں share کر دوں گا کسی مجھے رہے کسی 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 کی رہی ہو رگ سیکٹر سیکٹر دی اسکر لائیوان اپارٹم آپ 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 مجھے 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 سلام علیکم ورحمت اللہ برحمت